شریف سورین ناکھ پر آگے لکھنا ہے کلگام یہ دیکھو کس ہے کلگام لیکن ابھی میں کہاں پر ہوں یہ ہے جبتی کالنی اور یہ ہے جمہور رہنا تھا یہ کاندیواز پی کے بھائی مطلب ان لوگوں کے ایڈریسز کے آگے یہ جہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے ہم اس کالنی میں ہیں جس کالنی میں دھیر سارے کشنیری پندل رہتے ہیں میں اپنے کیمرہ میں ناصر خان کو بلوں گا ناصر خان پیچھے دکھائیے کالنی پیچھے پیچھے یہ دیکھیں ہمیں چوبال کرنے آئے لوگوں سے بات کرنے آئے آج جو سرکار نے فیصلہ لیا اس کے بعد یہ دیکھیں اس کالنی کو یہ دیکھیں یہاں پر گھر دیکھیں علاگ علاگ گھر ہیں چھوٹے چھوٹے مکان ہیں یہ کالنی بنی کونسے سال میں قریب دوہزار گیا رہا ہے میں یہاں سے سیدھے نیچے جاؤں گا اور اس کے بعد میں نیچے لوگوں کے بیٹھ جا کر مجھ سے بات چیت دے ہوں میں لیکن پہلے آپ کو دکھانا جاتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سرکار کا یہ جو تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ ہے اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کشمیری پندلتوں کا کیا آگیا اور وہ کشمیری پندل جو جنوں میں رہ رہے آئی باہر دیکھیں یہ وہ کالنی ہے جگتی کالنی یہاں پر کشمیری پندلت کے ہو رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھتا ہے یہ پریبار کے لوگ یہاں پر رہے ہیں ہمارا ارادہ ہے اسے ایک چاپال کرنے کا لیکن یہ کالنی دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے مکان ایک ایک کمرے کے مکان دوہزار گیانہ ہوئے ہیں یہ سبھی لوگ ذرا اپنے نظر دعائے ہیں ان مکانوں کی اوپر کیسی زندگی ہوگی سوچیں ان لوگوں کی جو لوگ اپنے بڑے بڑے بنگلے آلی شان مکان چھوڑ کر یہاں پر رہنے کو مجبور ہیں کہتے ہیں کاؤنگریس کی سرکار میں ان کے لیے ایک کمرے کا ایک ون بیڈروم ایکومیٹیشن بنا کر دیا لیکن آج یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے پاس کیا کہنا ہے یہ جانے گئے تہονاری بد رہتا ہے آج جو موڈی سرکار کا فیصلہ آیا تین سو ستر پے کیا اس کے بعد ایک امید بنی ہے کہ آپ واپس جا پائیں گے گھر اپنے بہت بڑی امید بنی ہے بہت بڑی جیسے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا اتنا بڑا تو ہم ہمارا فیصلہ تو بہت معاملی فیصلہ ہے کہ ہم بہت خوش ہیا کہ ہم اپنی گھر سے ہوں میں کیسے لگتا ہے آپ کو کیسے ہو پائے گا کتا بڑا گھر تا ہو ایسے آپ کا کشمیر میں تو اگر کچھ نہیں تو دو منزل تین منزل کا گھر کتنے کمرے ہوں گے دو گھر 16 کمرے تو ہوں گے 16 کمرے تو ہوتے ہی تھے تو 12 30 کمرے ہوتے ہی ہوتے ہی ہون سے سال میں آپ لوگوں نے کشمیر چھوڑے 1990 میں آپ نے نائنٹی میں چھوڑا اب بارہ تیرہ کملے سولہ کملے کے بعد ایک کملہ کیسے کلو جاؤں آپ خود ہی اندازہ لوگاروں کی کیسے رہ رہے ہیں ہم لوگ آپ کو امید ہے کہ واپس جائیں گے بہت ہی سفر کرنا پڑا تو سب سے پہلے ہم لوگ جگتی سے ہیں تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہو اسے میں لائٹ نہیں کچھ نہیں کیسے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے بھی بیٹھے ہیں کہ آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے موڈی جی نے وہ کام کر دکھایا کہ جو کوئی نہیں کر سکتا تھا اور ان کی نام پہ تو ابھی ہسٹری بھی لکھی جائے گی اس نے بہت اچھا کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو کشمیری مائیگرنٹ ہے وہ ایک قسم کا تیس سال کا جو بنواس تھا آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے آپ لوگ واپس جائے پائیں گے بلکل کیوں نہیں موڈی جی پہ پوری امیر ہے ہمیں جب انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تو ہمارا تو ہی کچھ سال میں کیوں نہیں جائے گا آپ کی شوہر پسلی بار کبھی گئے تھے جہاں پہ آپ کا گھر تھا وہاں پہ کیا دیکھا ہاں وہ بھی گئے تھے ہم بھی گئے تھے وہاں کچھ نہیں تھا جو ہماری خود کی لینڈ ہے وہاں پہ تو وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا ہم گئے پولیس ٹیشن گئے انہوں نے اس کو پکٹ کے لیا انہوں نے اندر اس کو رکھا جب تک ہم وہاں تھی تب تک اس کو اندر رکھ گیا وہ نکل گئے جو ہوں کی طرح آگے تو پیچھے سے اس کو چھوٹ دیا انہوں نے کاغذ بنائے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ زمین بیج دیا میری سانسوما نے زمین بیج دیا یہ کہ ان کا دو ہزار پانچ میں ان کی ڈپت ہو گئی اور دو ہزار میں آٹھ میں کہتے ہیں کہ آپ نے زمین بیج دیا ہماری سانسوما دو ہزار پانچ میں سانسوما کی مرتی ہوگی ان کا دھیان دو گیا ہمیں تو جب سے دو ہزار چودہ میں سے موڈی سرکار بنی ہے ہم نے یہی رکھا تھا کہ دل میں موڈی جی کچھ کریں گے موڈی جی پہ پورا بروسہ ہے تو اب یہ جو آج ہے آج تو بہت ہی ہمارے لیے اچھا دن ہے ہم نے صبح سے کل کا آج تین چار دنوں سے موڈی جنے کے اس فینس رکھا تھا کہ کیا ہوگا سب بھی بور تھے کیا ہوگا کیا ہوگا کچھ بھی پتہ نہیں تھا تو جو آج آیا فینس لائے یہ بہت ہی اچھا فینس لائے آپ تو ہمیں پتہ لگ پورا پکا ہے کہ کشمیری مائیدنس باپسی ہے آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے ہاں جے آپ کشمیر جائیں گے خوشی سے جائیں گے بینا ڈھر کے وہاں رہ سکتے ہیں اپنے گھروں میں جائیں گے بینا خوف کے کچھ ڈھر بھی نہیں ہے تین سو ستر ہٹ گئے اور یونین ٹریٹری بن جائے بلکل آپ کی کیا کہانی ہے کب آپ لوگ چھوڑ کے آئے ہیں آپ کی کیا کہانی آپ بتائیے کہانی کیا کہانی کیا آپ لوگ کیسے چھوڑ کے آئے تھے کن حالات میں تب تو بہت ہی برے حالات تھے تو بہت ہی ایسی ہڈتالیم گیرہ ہوتی تھی مار کٹائی ہوتی تھی تو ہمیں رات و رات تھڑ دیا جاتا تھا کہ نکل جاؤ نکل جاؤ پھر وہ کیا کہتے تھے کہ بٹ اور اس بٹین سان اسپس پن پاکستان اس کو مطلب یہ ہے کہ پندتوں کے بغیر جو پندتانیاں ہیں اس کے سمیتھ ہمیں پاکستان چاہیے تو مطلب کہ ایسا ایسے ورڈ وہ یوز کرتے تھے کہ ہمیں رات و رات بھاگنا پڑا وہاں پر اب تو ویسے آج ہم خوش ہیں موٹی ہے تو ممکن ہے آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ لوگ واپس جا پائیں گے میں دیکھا ہوں جب میں یہاں پر تھا تو ہر گھر کے اندر ٹی وی جو چل رہا ہے اس میں آوازیں آرہی ہیں نیوز چینلز کی باؤ جی کتنے سال ہوگے کشمیر چھوڑے گے تیس تیس سال کن حالات میں چھوڑا نہیں چھوڑا کیا حالات تھے تب کیسے چھوڑا باؤ میں بولا نکلو اب لگتا ہے واپس جا پائیں گے ہے تو جانے تو ہے کچھ امید لگتی ہے جگتی کالنی میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر ایک امید جگی ہے لوگوں یہ وہ کشمیری پنڈت ہیں جو کہ اپنے بنگلے اپنے باغ اپنے گھر بار سب چھوڑ کر بھاگنے کو مجبور ہوئے اب ان کو لگتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں واپس جائیں امید ہمیں بھی لیکن اس کا ایکزیکیوشن کرنا آسان کام نہیں ہوگا یہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن شاید جب یہ بار بار بول رہے ہیں تو سرکار خطوص پر سوچنا ہی پڑے گا ایک قدم اور آگے بڑے گا موسیقی